اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا انانس ہو جائے گا اور وہ کون ہوگا یہ ساری صورت اللہ پچھ چند دنوں کے اندر واضح طور پر سامنے آپ کے آ جائے گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب ہمارے سر پہ گئے جبکہ اس سے پہلے ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اسٹیڈیا کے خلاف ٹیسٹ سریز بھی کھلنی گئے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چمپنشپ کے لیے یہ سریز پاکستان کے لیے کافی زیادہ مانا ثابت ہو رہی ہے لیکن ابھی تک پی سی بھی اس پر صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے رہا میں آپ کو مکمل تفصیل دینے جا رہا ہوں کہ آگے کیا بڑھنے جا رہا ہے کیا سنیری ہونے جا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو بالکل آخر تک آپ لوگوں نے واج کرنا ہے ایک سیکنڈ بھی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو مس کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نئے کوچنگ سٹاف کے بارے میں بھی نہیں جان پائیں گے نیو کیپٹن کے بارے میں بھی نہیں جان پائیں گے ورلڈ کپ ہے اسٹریلیا کے خلاف سریز ہے نیزلینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوینٹی اور پانچ ونڈے میچز کی سریز ہے اسی بیچ ہم نے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچز کلنے ہیں نیزلینڈ کے خلاف ہم نے سوری نیزلینڈ کی ٹیم ہے یا آئرلینڈ کی ٹیم ہے ان کے خلاف ہم نے میچز کلنے گیا یعنی کہ ہمارے پاس میچز تو بہت زیادہ ہیں شہدول ہمارا بھرا ہوا ہے لیکن ابھی تک کوچنگ سٹاف بلکل خالی ہے یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو کوچنگ سٹاف اور لیڈی چل رہا ہے جس کے ساتھ مہدے وغیرہ ہو چکے ہیں مکی آرثر وغیرہ جو کہ ٹیم کے ڈریکٹر رہنسپ کے ہیڈ کوچ ہو گیا وہ گرانٹ بریڈ بن ہے اور ان کے ساتھ ساتھ انڈریو پورٹک پاکیسن کے بیٹنگ کوچ ہیں بولنگ کوچ کے بارے میں آپ لوگ انہیں یہ خبر سن رکھی ہوگی آپ کو یقین بھی ہو چکا ہوگا اب ہم بتاتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار سکلین بھی کہاں ہم نے تو نہیں سنا ہم نے تو ٹی وی پر نہیں دیکھا اب جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں اب جو سورسز بتا رہے گئے ہیں وہیں آپ کے سامنے میں رکھنے جارہوں باقی دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا رہا ہے میں آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتا ہوں نیا بیٹنگ کوچ نیا بولنگ کوچ نیا فیلڈنگ کوچ نیا سپن بولنگ کوچ نیا پاکستان کا ہیڈ کوچ کس کو ہونا چاہیے یہ پانچ اہدے جگہ ہے نا اسی کے گردی پاکستان کی ٹیم گھومتی گیا اگر ان پانچوں کا دماغ فٹ ہوگا نا تو پاکستان ٹیم بہت زیادہ ترقی کرے گی بہت زیادہ آگے جائے گی بہت زیادہ پرفارمیسس کا مظہرہ کرے گی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر کھوج لگانے یہ ہے تو ان پانچ لوگوں کو ہم نے سب سے پہلے صحیح سیلیکٹ کرنا ہے میں آپ لوگ اسے بھی اصلاح لینا چاہتا ہوں مشروع لینا چاہتا ہوں کہ کن پلیئرز کو آخر شامل کرنا چاہتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر نظریں تو ہوتی ہیں پی سی بی کی ابزائر سی باتیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں تو پلیز مجھے آپ لوگ نے کومنٹس کے اندر بتا دینا ہے ویڈیو کو ہو سکے تو آپ نے لائک بھی کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا دیکھ لو یار اتنی مہنہ سے اتنی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کہ ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں آپ ایک چھوٹا موٹا سبسکرائب ہی نہیں کرتے آپ کی مرضی ہے یار دیکھ لو پہ سبسکرائب ابھی کیا بھی کر دیجئے کا تو چلیئے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ مکی آرثر صاحب کو سیک کرنے کی باتیں تقریباً آلموس 99% کنفرم ہو چکی گئے سٹیمپ لگ چکا ہے حالانکہ مکی آرثر صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں اسٹیلیا کے کلاف سریز کے اندر بھی کوچنگ کروں گا ٹیم کا ڈریکٹر ہوں گا لیکن زکاہ اشرف صاحب اس بارے میں کوئی اچھے روائیہ نہیں رکھتے ایون جن وہ پلیئرز کو بلا لکے ہیں آج بھی ان کے یونس کان کے ساتھ میٹنگ ہے میرے حساب سے پتہ نہیں کب ہے آج یا کل پر سو ہو جائے گی وہ میٹنگ یونس کان کے گلاف سپیشلی یعنی کہ یونس کان کو ذمہ دار یہاں سومپی جا سکتے گئے ہیں وہ پاکستان کے نئے ہیڈ کوچ یا نئے بیٹنگ کوچ یا ٹیم کے ڈریکٹر یا پھر اس ٹائپ کا یا اسسسٹنٹ کوچ جو ہوتا ہے جو بھی سنیریو بننا ہے بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تینوں کے تینوں تبدیل ہونے جا رہے گئے ہیں اور ان کے جگہ پر تقریباً موسٹ لائکلی زیادہ چانسز ہیں کہ ایک گورہ اوپر بٹھا دیا جائے گا بیٹنگ کوچ اپنے ملک کا ہوگا بولنگ کوچ اپنے ملک کا ہوگا اور ساتھی ساتھ فیلڈنگ کوچ بھی عبد المزید صاحب جو گئے ہیں ابھی وہ فیلڈنگ تو پاکستان کی ٹھیک ہے لیکن لیکن ٹیم منیجمنٹ اب اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر رہی ہے یعنی کہ جو ابھی کمیٹیا پاکستان کے کٹ بورڈ کی وہ ان چیزوں کو بغور طریقے سے دیکھ رہی ہے یعنی کہ وہ بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوچس اکثر پاکستانی ہی ہوں گے ایک گورے کو ضرور بٹھایا جائے گا اور وہ گورہ میں اپنی کل ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ جیسٹین لینگر کے ساتھ باتیں چڑھ رہی گیا پی سی بی ٹاک شاک کر رہا ہے ان کے ساتھ کہ کسی طریقے سے انہیں منا لیا جائے لیکن آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پی سی بی کے اندر کیا ہو رہے ہیں تو کوئی کوچس ابھی پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا یہ بھی بات سوچنے والی ہے لیکن جو جیسٹین لینگر کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے وہ تقریبا تقریبا ایک یعنی کہ پائپ لائن بے ابھی اس کو یقینا نہیں کہہ سکتے کہ جسٹین لینگر ہی پاکستان کے ہیڈ کوچ ہاں ان کو ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے اپروچ کیا جا رہا ہے اطلاع یہیں سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے سورسز یہیں بتا رہی ہیں کیا باقی واللہ علم کیا چل رہا ہے پی سی بی کے اندر نہ وہاں پر کوئی مجھے بتانے والا ہے تو یہ سارا سسٹم ہے جو میرے پاس تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یونس کان کو ارجسٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اگر جسٹین لینگر کے ساتھ ان کیس باتچیت نہیں ہوتی تو امید ہے کہ یونس کان ہمیں ایزا ہیڈ کوٹ کے طور پر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا پھر مسپولک کو خود میدان کے اندر آنا پڑے گا یاد رکھئے گا یہ وہیں مسپولک ہیں جنہیں ٹیم اناؤنس کی گیا ورلڈ کپ کی تو پی سی بی کو یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ان پلیئر سے صلاح مشریہ لینے چاہیے جن پر آر لیڈی آپ نے کام کیا جن کے آپ نے مشریلی ہے اب ٹیم دیکھ رہے ہیں کہ گند ہو چکی ہے محمد حفیض کی آپ نے بات نہیں مانی نا لیکن ٹیم آپ کی گند ہو رہی ہے محمد حفیض نے کہا تک ہم عد وصیم کو شامل کرو ہرگز شامل کرو سرفراز کو شامل کرو لیکن آپ نے کیا کہا سرفراز احمد کو شامل نہیں کروایا آپ نے مسپولک صاحب بھی سرفراز احمد کے کیس میں سرفراز کی ساتھ نہیں تھے بابر اعظم صاحب بھی سرفراز کی ساتھ نہیں تھے مکی آرثر آرڈی کہہ چکے تھے کہ سرفراز زمد ہماری ٹیم کے اندر ہونا چاہیے لیکن بھائی بھو بھی کہا کہ پھر کون ہے بھو بھی آزم کی کوئی نہیں آسکا نا تو پھر دیکھیں ٹیم کی علاق کیا ہوئی ایسا سینئر ایک بندے کو رکھنا چاہیے اب جہاں جہاں پر بھی پاکستان نے پرفارم کیا وہاں پر سینئرز کا ساتھ ہوتا ہے تو یہ بات بابر عظم صاحب کو بھی سوچنی چاہیے تھی لیکن اب کیا کریں سینئرز پلیئرز پٹ رہے تھے اس وقت جب سرفراز زمد اپنے بیٹنگ آرڈر کو تبدیل پہلے وہ اوپننگ پھر نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 8 نمبر 9 تک بھی سرفراز زمد چلے گئے تھے اس وقت سینئرز پلیئرز پٹ رہے تھے کہ بھائی سب ٹھیک ہے ٹیم کی پرفرمنس اچھی چلے گئی ہے آپ پرفرمنس نہیں کر پہ کوئی بات نہیں لیکن جب ٹیم کی کار کردگی خراب ہوگی سب سے پہلے آپ کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا آپ کو نکالا بھی جائے گا دیکھئے گا پھر ہوا بھی وہیں سرفراز زمد کو باہر نکال دیا گیا ٹیم سے بھی نکال دیا گیا چلو کپتانی سے تو ٹھیک عمال لیتے ہیں لیکن ٹیم سے بھی نکال دے گئے نہیں کہ ان کے خود کی کار کردگی اچھی نہیں تھی نا تو یہ سارے سنیریو بننا ہے دوستو مکے آرثر ہوگے جو پاکستان کے ڈریکٹر ہیں ان کو سیک کرنے کے کوششیں کی جارے گی ہیں کنفرم ہے تقریباً ریپورٹس کے مطابق لیکن 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 اگر کوئی پرچی بڑی آ جاتی ہے جی ہاں مکے آرثر وہ جانتے ہیں نا پاکستان کے سسٹم کو تو وہ اگر کہیں سے کوئی پرچی چلوا دیتے ہیں تو پھر کوئی سسٹم ملا گیا پھر میں کچھ نہیں کہا لیکن بولنگ کوچ مورنے مورکر انڈریو پورٹک جو پاکستان کے بیٹنگ کوچ ہے ان دونوں کو سیک کرنے تقریباً کنفرم ہو چکا ہے مورنے مورکر نے تو خود اس دیفعہ دے دیا نا اب انڈریو پورٹک کے بارے میں بھی خبریں سامنے آرے ہیں کہ وہ بھی آج کل پرسن تک ڈیسائیڈ کر دیں گے وہ بھی انانس کرنے کا سوچ رکھی گیا ساتھی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ اور بھی چند تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی مکی آرٹر صاحب ابھی ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ تبدیل ہوگی تو پھر یہ کیا پاکستان کے سسٹم کو وہ بڑے بڑے اچھے طریقے سے جاندے گے لیکن میں آپ کو بتاؤں نا یار کسی نوجوان بندوں کو پکڑنا چاہی ای بی ڈیویلیرز فارنگ آپ ان کو پیسہ دیں جتنا آپ نے دینا ہے برینڈن میکلوم کو پیسہ دیا ہے انگلین نے دیکھیں پھر کیا ان کا زبردہ اب آپ اکثر لوگیں گے ٹی ٹوینٹی من کی پرفارم وہ صرف ٹیسٹ کا کوچ ہے تو آپ ایسے یہ کر سکتے ہیں باقی نئے کوچز آر کی گیا سننے میں یار ہے کہ ٹیسٹ کا الگ کوچ ہوگا اور ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کا بھی الگ کوچ ہو سکتا ہے اس بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں نیو کیپٹن بھی ہوں گے موسٹ لائکلی محمد رزوان کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہیں کیپٹن ہی کریں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کر بہت زیادہ رکھیں